اسلام علیکم ویڈیو پسند آئے گا کچھ بھی دھوٹ میں آجتے ہیں موڑی پسند آئی ہے میرے ویڈیو دیکھنے کا کمرز کرنے کا ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت شکریہ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیے گا اپنی ریسپی کی طرف اس ریسپی کو بنانے کے لیے مجھے چاہیئے چکن کا ایک ادد میں نے پیس لیک پیس جو بڑے والا الفتر لیک پیس لے لیا اس کو میں نے ہلکا سا بوائل کیا زیادہ نہیں کیا کیونکہ ہم نے اس کو دوبارہ سے پکانا ہے مینش چاہیئے مٹر چاہیئے اس کے ساتھ ہمیں کالی میرج زیرا شملا میرج ٹوماتر ایک ادد ایک ادد شملا میرج ایک ادد گاجر دھنیا سبز دھنیا اور پیاز نمک چاہیئے ہمیں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اور بریڈ کرمز بریڈ کے پیسیز اور انڈا چاہیئے ہمیں سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے پینڈ کے اندر صرف دو ٹیبا سپون جیتنا ہم نے صرف گئی ڈالنا ہے میں نے کلائی سے اندر دو ٹیبا سپون گئی ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا ہے دو ٹیبا سپون با سپنڈ ملٹ کیا ہوئے اور بھی ڈال سکتے ہیں اور بھی ڈال سکتے ہیں اور زیرہ ڈال دیا سب پیاز ڈال دی گارجے اور شملہ میرس اور ٹیماتر ڈال دیا اور اس کو پہلے ہم نے نمک ڈال دینا نمک آپ کو پسنے کے ساتھ سے کم یادہ کرتے ہیں اب اس کو ہم نے تھوڑا سا سکترائی بخص کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا کا ملٹ کیا ہے کھنٹ کیا ہے پیاز ڈال سکتے ہیں 5 نمک بڑا سکتے ہیں اب اس میں اُڈال دیا ہم نے اس کے اندر دیا کھنٹ کیا ہے کھنٹ کیا ہے کھنٹ گھنٹ کیا ہے ایک خیمنٹ ہم نے ہم نے دیا کھنٹ کیا ہے پیاز ڈال دیا یہ ڈال کر اس کو خوضی ذہن قبر کر دیتے ہیں اس کے اندر بھی مخالبہ کا نموک کالی میٹ کا پریش ہے وہ تمام آجے اس کے اندر آجے یہ دیکھیں فرینڈ یہ جو ہم نے فیلنگ کیار کی تھی اس کو میں نے بڑھ سے بڑھتر میں اس لیے نکال لیا تھا کہ یہ جدی سے تھنڈی ہو جائے یہ تھنڈی ہو گئی ہے یہ میں نے بڑھ سے سلائسیز لیا اس کو میں نے فلیٹ کر لیا اس کے اوپر مائینیز لگا دیا مائینیز لگانے کے بعد میں نے دھنیا بھی دال دیا سبز دھنیا دیا اب ہم نے یہ فیلنگ بنائی ہے اس کا ایک چھومچ ہم نے ایک چمچ سلائس کے اوپر ہم نے یہ فیلنگ رکھنا ہے یہ ہو گیا اب اس کے اوپر ہم نے اس کا دوسرا پیس ہے یہ لگا دینا ہے اور اس کو ہم پریس کریں گے پریس کرنے ہے اچھا سا ہم نے اس کو پریس کر دیا انڈے میں ڈپ کریں گے بریٹ کرنے سے کوٹ کریں گے اور اس کو ہم فرائی کرتے ہیں آپ اس کو تاوے پر بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں پین میں بھی فرائی کر سکتے ہیں جس طرح بھی اس کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے اب یہ تھوڑا سے شیلو فرائی ہوتا ہے جب ایک طرف سے گورڈن ہو جائے گا پھر ہم اس کی سائٹن کریں گے یہ رکھیں فرام یہ ایک طرف سے گورڈن ہو گیا پھر ہم نے اس کی سائٹن کر دی سائٹن کرنے کے بعد بہت ہی مجھدار سے ہمارے یہ کرسپی کرسپی سے سائنویچ ہے بہت ہی مجھدار سے اس کی فیلنگ ہے یہ دیکھیں مراند یہ ہمارے سائنویچ ہیں بہت ہی مجھدار سے کرسپی سے سائنویچ تیار ہو گئے ہیں ایک کو میں نے کول شیپ میں کاٹ لیا ہے ایک کو میں نے اس لمبائی میں کاٹ لیا ہے اس کو آپ دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں اس کو آپ بریک کرم کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کہ میں نے بریک کرم کے بغیر بندی کونی بنایا ہے اس کو میں نے Begin conclusion Oracle ڈای مجھے تو اس کو فرائی کرسکتے ہیں اگر آپ بریک کرم نہیں لگانا چاہتے اینس کو ٹھوایا ہے اس کو خالی بھی بنا سکتے ہیں اینس لوگوں کی طرف بند Bild میٹھے سیشبlaim ع posture بہت ہی مجھدار بنی ایک اسی طور پر ہماری ریسپی تیار ہوگی امید ہے آپ کو کساندہ ہی ہوگی آپ کو اسی طرح بنایے گا اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی اور ڈیفرنٹ سی ریسپی کے ساتھ اپنا اپنے فیملی کا حیار رکھئے گا اللہ حافظ